ہم شروع کر رہے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے سولوشن رائٹ آؤٹ کریں گے سولوشن کے بعد ہم یہاں پر ایس ایس رائٹ آؤٹ کریں گے اس ایس رائٹ آؤٹ کرنے کے بعد یہ جو پہلا بریکٹ ہے ہم اسے اوپن کریں گے تو ہم رائٹ آؤٹ کریں گے 2x پلس y اب یہاں پر مائنس کی سائن ہے مائنس اور یہاں پر کوئی سائن نہیں ہے اس لئے یہاں پر پلس کی سائن ہے مائنس پلس مائنس 12x مائنس مائنس پلس یہ ہو جائے گا 3y اب جو like terms ہیں اب انہیں ہم ساتھ میں لکھ دیں گے لیکن سب سے پہلے خیال یہ رکھیں گے کہ alphabetical order کے حساب سے سب سے پہلے x آتا ہے تو ہم 2x مائنس 12x پہلے رائٹ آؤٹ کریں گے پلس y اور پلس 3y ہم بعد میں رائٹ آؤٹ کریں گے پلس 2x اور مائنس 12x تو پلس مائنس ہم کریں گے مائنس مائنس کیجئے 12 میں سے 2 مائنس کریں گے تو آئے گا ہمارے پاس 10x but sine should be the greater one ان میں سے بڑی سائن ہمارے پاس مائنس کی ہے اس کے مائنس کی سائن آئے گی پلس 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 1y اور یہ 3y ہو جائے گا ہمارے پاس 4y اب یہ دونوں unlike terms ہیں اسی لیے یہ ہمارا آنسر ہے ہم سب سے پہلے اس میں بھی سولوشن رائٹ آؤٹ کریں گے سولوشن کے بعد ہم as it is رائٹ آؤٹ کریں گے مائنس 7a مائنس 5b پلس 6c بریکٹ کلوز مائنس مائنس 5a پلس 8b پلس 10c اب ہم بریکٹ کو اوپن کریں گے سب سے پہلا جو بریکٹ ہے وہ ہم as it is رائٹ آؤٹ کریں گے مائنس 7a مائنس 5b پلس 6c اب یہ دیکھیں اس بریکٹ سے پہلے یہاں مائنس ہے اس لیے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اور یہاں پہ 5a ہو جائے گا مائنس پلس مائنس 8b مائنس پلس مائنس 10c اب اس کے بعد ہم جو like terms ہیں ہم ایک ساتھ رائٹ آؤٹ کریں گے مائنس 7a پلس 5a مائنس 5b مائنس 8b پلس 6c مائنس 10c مائنس پلس مائنس ہوتا ہے اس لیے ہم مائنس کریں گے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس 2a but the sign should be the greater number یہ ہمارے پاس مائنس کی سائن بڑی ہے اس لیے ہمیں یہاں پہ مائنس کے سائن لگا دیں گے مائنس مائنس we will do plus تو 8 اور 5 ہوتا ہے ہمارے پاس 13 13b but the sign remains minus کیونکہ 2 minus کی سائن ہے تو ہمیں آپس میں add کرنا پڑے گا لیکن سائن minus کیا گی plus minus minus but the sign should be the greater number کیونکہ ان دونوں میں بڑا نمبر یہ والا ہے 10 ہے اس لیے ہمارے پاس 10 کی سائن ہم لگیں گے اب ہم کریں گے اس میں minus 4 c یہ unlike terms ہو گئی ہیں اس لیے یہ ہمارا answer ہے اس ہم کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم solution write out کریں گے solution کے بعد ہم اسی term کو ہم as it is write out کریں گے یہاں پر اس question کے اندر یہاں پر ہمارے پر bracket نہیں ہے اس لیے ہم نے یہاں پر bracket لگا دیا ہے 9 piece plus 8 bracket close minus 9 p square minus 7 p minus 6 یہ ہم نے as it is write out کیا as it is کے بعد اب یہاں پر ہم brackets کو open کریں گے 7 p square minus 9 p plus 8 یہ ہمارے پر پہلا bracket ہے as it is رہے گا اب یہاں پہ minus کی sign ہے اس لیے اس والے bracket کی ساری sign change ہو جائیں minus plus minus 9 p square minus minus plus 7 p minus minus plus 6 اب like terms ہم ایک ساتھ arrange کر دیں گے minus 9p اور plus 7p square کو ہم نے ساتھ دینا ہے یہ like terms ہم نے ایک ساتھ کر دی minus 9p plus 7p ہم نے ایک ساتھ کر دیا plus 8 اور 6 بھی ہم نے ایک ساتھ کر دیا 7p اور 9p آپ اسے میں minus ہو رہے ہیں 7 میں 9 ہم minus کریں گے ہمارے پاس answer آئے گا 2 p square but the sign should be the greater number ان دونوں میں بڑا والا number یہ ہے اس لئے ہمارے پاس sign minus کی آئے گی minus plus minus 9 میں سے 7 ہم minus کریں گے ہمارے پاس answer آئے گا 2p but the sign should be the greater number یہ بڑے والے number کی sign آئے گی اس لئے پہ minus کی sign آئے گی plus 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 تو ہم plus کر دیں گے تو answer آئے 14 اب یہ ہمارے پاس unlike terms ہیں اس لئے یہی ہمارا answer ہے اس sum کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے solution write out کریں گے solution کے بعد ہم step sign لیں گے اور ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس sum کے اندر from لکھا ہوا ہے اب اس from کی وجہ سے یہ جو right side کی term ہے یہ سب سے پہلے آئے گی ہم اسے سب سے پہلے write out کریں گے 19 a square minus 20 b square plus 123 ہم نے bracket کے اندر close کر گے چونکہ یہ minus کا سمیں اس لئے ہم یہا sign لگائیں گے اور یہ پہلی والی ہے جو ہمارے پاس بعد میں write out کریں 19 b square plus 67 اب اس کے بعد ہم brackets کو remove کریں 19 a square minus 20 b square plus 123 minus کی sign کی بجائے سے اندر کی جتنی بھی values ہیں change ہو جائیں minus plus minus 21 a square minus plus minus 19 b square minus plus minus 67 ہو جائے اب like terms ہم ایک ساتھ arrange کریں گے 19 a square اور minus 21 a square ہم ایک ساتھ write out کر دیں گے minus 20 b square minus 19 b square ہم ایک ساتھ کر دیں گے اور numbers میں plus 123 اور minus 67 ہم ایک ساتھ write out کر دیں گے 21 میں سے 19 minus ہوگا کیونکہ plus minus minus ہوتا ہے ہمارے پاس answer آئے 2 a square but the sign should be the greater one اسی ہم یہاں پر minus sign لگا دیں گے minus minus basically plus ہوتا ہے ہم ان دونوں numbers کو answer آئے 39 b square but the sign remains minus کیونکہ 2 minus کی sign ہے اس لئے یہاں پر minus کی sign آئے گی plus minus ہم minus کریں تو 123 میں سے جیسے ہی آپ 67 کو minus کروگے تو ہمارے پاس answer یہ آئے گا carry کریں 13 میں سے 7 minus کی 4 4 11 میں سے 6 minus کیا 5 plus minus minus but the sign should be the greater number so ہمارے پاس بڑا number یہ ہے اس لئے اس کی sign آج گئی اور ہمارے پاس answer آگیا تھا 57 اب چونکہ یہ unlike terms ہے اس لئے یہ ہمارا answer ہے to next term ہم اس طرح سے write out کریں سب سے پہلے ہم solution write out کریں گے solution کے بعد ہم یہاں پر write out کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کیونکہ یہاں پہ واپس from کا sign نظر آرہا ہے ہمیں اس لئے اب یہ write expression یہ ہم سب سے پہلے write out کریں گے bracket کے اندر 6m square plus 8 m n n اور m ہے اس لئے ہم alphabetical order کو change کر لیں گے m اور n کر چونکہ یہ minus کا sign آئے گا 5 m n plus 5 m square minus 3 n square next step کا sign لیں گے ہم اب brackets کو open کریں گے پہلا والا تو ہمارے پاس as it is رہے گا میں اب دوسرا والا جو bracket ہے اس minus کی sign کے بے سے اس کی ساری sign یں change ہو جائیں گے minus plus minus 5 m n minus plus minus 5 m square minus minus plus 3 n square اب یہ جو like terms ہیں ان میں سے ہم like terms کو ایک ساتھ arrange کر دیں گے 6 n square plus 3 n square ہم ایک ساتھ write out کریں گے plus 8 m minus 5 m n ہم ایک ساتھ write out کریں گے اور minus 3 m square minus 5 m square ہم ایک ساتھ write out کریں گے plus 8 m n minus 3 m square اب اس کے نیچے جو ہے ہم یہ جو left والی terms ہیں expressions یہ تین terms polynomial کہلاتی ہیں یہ جو expression ہے یہ ہم اس کے نیچے write out کریں گے تو ہم یہ خیال رکھیں گے کہ like terms کے بالکل نیچے like terms آنی چاہیے تو 5 m n جو ہے وہ 8 m n کے بالکل نیچے آ جائے گا 5 m square plus 5 m square یہاں پر آ جائے گا اور یہاں پر plus کی سائن نہیں ہے اس لئے یہاں پر plus کی سائن آئے گی minus 3 n square minus 3 n square یہ ہم نے اس طرح سے arrange کر دیا اب آپ میں یہاں پر line draw کرنی ہے اور signs پہلے change ہوں گی کیونکہ یہ minus کا سام ہے اس لئے sign ہمیں change کرنا ضروری ہے یہاں minus کی sign ہے تو ہم یہ sign کو بدل کر plus کی sign میں change کر دیں گے یہاں plus کی sign ہے اس لئے پر minus کی sign میں change کریں گے اب یہ signs change ہو چکی اب ہم یہ دیکھیں گے 6 کے پاس plus کی sign تھی لیکن اب plus کی sign ہے تو اب plus ہو جائے 6 اور سکوئر ہو جائے گا 8 کے پاس plus کی sign ہے اور 5 کے پاس اب minus کی sign ہے تو اب یہ minus ہوگا تو plus minus ہم اسے minus کریں گے ہم نے minus کیا تو ہمارے پاس answer آیا 3 m n but the sign should be the greater number 8 ہے اس لئے یہاں پر plus کی sign آئے گی 3 m square کے پاس minus کی sign ہے اور 5 m square کے پاس b minus کی sign ہے کیونکہ ہم نے sign change کر دیئے تو اب یہ minus minus plus ہو جائے گا but the sign remains minus کیونکہ اب 2 minus کی sign ہے اس لئے یہاں پر minus کی sign ہو جائے گی اور یہ ہمارا answer ہے vertical method کے اندر